ہر فنی ویڈیو میں وہ آمر لیاکر کی ویڈیو ہوتی ہے بھئی یار سانوزا لابدی گونیو بوتیں میرہا ہر نو تانا لابدی گونیو میں اس کو حبش کا شکار کہہ سکتا ہوں دب دیلی کے بعد بچے ہیں تو بچیاں کری یار ہے سانو لابدی رہی آمر لیاکر صاحب نے اٹھانہ سال کے لڑکی کے ساتھ تیسری شادی کر لی ہے آپ کے مطابق انہوں نے ٹھیک فیصل لگی ہے سر بات اس طرح ہے کہ وہ عالم دین ہے ٹھیک ہے پروگرام کرتے ہیں پروگراموں پر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن خود وہ غلط کام کرتے ہیں یہ کوئی بات میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے خود انہوں کی عمر میرے خیال میں کوئی پینتالی سے اوپر ہوگی ہوگی لیکن شادی انہوں کی اٹھارہ سال کی عمر کے ساتھ یہ لوگوں کو کوئی اچھا تو وہ نہیں نا کوئی اچھی بات نہیں بتا رہے ہیں ان سے غلط کام کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا سر جی میں نے میرا خیال ہے میڈیا کا دور ہے پتہ نہیں کتنی باتیں انڈیا والے بھی ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ہر فنی ویڈیو میں وہ آمر لیاقت کی ویڈیو ہوتی ہے سر آمر لیاقت صاحب نے تیسری شادی کر لیا تھانا سال کی لڑکی سے آپ کے مطابق ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے بھائی آر سانو تو لاب دی کونی ہو بہتے میری رہا اور نو تاہاں لاب دییاں ساڑھے گریب ہم تو کوئی لب بھی نہیں ہے گا لاب جائے گا کیوں نہیں لاب دیتا اپنا مستقبل کیتے دیکھ رہے ہیں ہوتی تاہی ہوتی چی بے رہے ہیں آمر لیاقت صاحب نے اٹھانا سال کی لڑکی کے ساتھ تیسری شادی کر لیا آپ کے مطابق انہوں نے ٹھیک فیصلہ کی بھائی سانو لاب دی نہیں ہونا نو لبی جا رہی ہیں ہونہ ہے بندہ کرے دے کرے گی کیا وجہ کیوں ہر لڑکی مان جاتی ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھائی سب سے پہلی بات ہوتی ہے پیسہ پیسہ تاڑے گولو تسی کرالو میرے گولے میں کرالو ویسے ہوئی ہونا تو کوئی کیم چنگا ہے گا کوئی مردنو 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 پیسہ مردنو شادی آنے تو نہیں ہے اگر اس کے ساتھ آپ کا دل نہیں تھا آپ ایک چھت کے نیچے رہتے اور علیدگی اختیار کر لیتے یہ اچھی بات ہوتی لیکن یہ کیا ہوا دو ماہ میں ایک چھت کے نیچے علیدہ بھی رہ چکے ہیں تو علیدہ انسان ساری زندگی رہ سکتا ہے یہ حق سچ کی بات ہے علیدہ رہنا چاہے تو علیدہ رہ سکتا ہے لیکن ایک چھت کے نیچے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میاں بی بی کا تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے لیکن فرق تو اولاد پہ بڑھتا ہے ہم نے لیاکت صاحب پچاس سال کی عمر کی ہیں جبکہ جنس کے ساتھ شادی کیا وہ تھانہ سال کی عمر کی لڑکی ہیں سر کیا دیکھتے ہیں آپ میں اس کو حبس کا شکار کہہ سکتا ہوں